الہمراہ ہال نمبر تین میں ہونے والی تقریب میں ہیلتی پاکستان مشن کے کارڈینیٹر وقاس باجوہ ڈیڈ پریسین سوسائیٹی پنجاب کے ڈیریکٹر ڈاکٹر سفیہ لاہور ویس مینجمنٹ کمپنی کے ڈیریکٹر وزیم اجمل سمید گلوبل ہینڈ واشنگ مہمے شریک ستر سے زائر سکولوں کے طلبہ طلبہ نے شرکت کی طلبہ طلبہ نے ہاتھ دونے کی احمیت کے حوالے سے معلوماتی اور سبق عموز خاکے اور نظمیں پیشکیں جنہیں حاضرینیں بہت سرہاں وقاس باجوہ کا کہنا تھا کہ 18 سال سے کم عمر بچوں میں بیشتے بیماریاں ہاتھوں کے ذریعے مومے داخل ہونے مارے جراسیم سے پھیلتی ہیں جن سے ہر سال لاکھوں بچوں میں ہاتھ دونے اور صفائی رکھنے کے عداد کو اجاگر کرنے کے لیے لاہور سمید ملک بھر کی لاکھوں بچوں کو مہم میں شامل کیا گیا ہے لائی بوائی اور ادارہ تعلیم موگائی کا میشہ سے ماننا ہے کہ 16 سال سے کم عمر بچے جو ہیں وہ بہت جلدی گندے ہاتھوں سے ایفیکٹ ہو جاتے ہیں اور بہت سارے بچے ہمارے دس سال اور پانچ سال اور چھ سال کے عمر میں ڈائریا کا شکار ہو جاتے ہیں تو انٹی بیکٹریل سامپنز اگر وہ کھانے سے پہلے ہاتھ دویں گے تو ان کے ہاتھوں سے جراسیم نکل جائیں گے اور وہ جب کھانا کھائیں گے تو وہ ہیلڈی ہوگا تو ہمارا ہیلڈی باکستان میشن بسیکلی پورے پاکستان کو یہ ویر کرنا ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دونا ضروری ہے تقریب کی اقتتام پر ہاتھ دونے کی مہم کو موثل بنانے میں اہم قدارہ دا کرنے پر طلبہ میں چیلز بھی تقسیم کی گئیں کیامرہ میں ناصر مسود کے ساتھ احمد راہی سیری فاری ٹو